اب اس بات کو دھیان پوراک سنیئے ہماری اس شتابدی میں پہت کم لوگوں نے تیسرے آیام کا نوبہ پراب کیا اور جتنوں نے بھی اس انوبہ کو پراب کیا وہ اپنی سدبود کو بیٹھے میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں ڈیلی نسک شکاگو الونائی میں دنیا کو ہلا دیا اور جب تیسرے آیام کا بھی شیخ اس پر اترا اس نے انوبہ کیا کہ میں ایلیہ ہوں وہ بہت ہی دکھدائی مرتیوں میں گیا بکل ایسا ویلیم برہنم کے ساتھ ہوا انہوں نے تیسرے آیام کا بھی شیخ پراب کیا میرے پاس ان کے ویڈیو ہیں جس میں پرمیشور نے بڑی وچت طریقے سے ان کا اپیوک کیا اور جس طرح سے پرمیشور ان کے دورہ ان کا اپیوک کر رہا تھا میں دیکھ کر کانپ گیا وہ لوگوں کے جیونوں کو جانس لیتے تھے میرا مطلب ہے کہ لوگوں کے جیون سے جڑی ہر بات کو وہ جان لیتے تھے اس ویکتی کا نام ویلیم برہنم ہے ویلیم برہنم لوزیانا میں پراتنا سبا کر رہے تھے اور ایک پرکاش پنج ان پر اتر آیا آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی ایک دن ایک ویکتی ویلیم برہنم کے پاس آیا اس نے کہا مجھے کینسر ہے لیکن وہ ویکتی جھوٹ بولا تھا ویلیم برہنم لوگوں کے وچاروں کو بھی پرک سکتا تھا وہ کہتا آپ یہ ہیں آپ کا نام یہ ہے آپ یہ یہ ہیں اور یہ آپ کا پہلا نام ہے اور یہ آپ کے نام کا انتم بھاگ ہے وہ لوگوں کی زنگی سے جڑے تمام باتوں کو پرک سکتے تھے وہ کہتے میں سنسکتا ہوں کہ آپ نے اپنی پتنی سے یہ یہ باتیں کی ہیں اور آپ کی پتنی نے آپ کو اس کا یہ یہ جواب دیا ہے یہ خاص وردان ان کے پاس تھا اب وہ لڑکا ان کے پاس چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا مجھے کینسر ہے لیکن وہ جھوٹ بولا تھا اور برہنم نے اس سے کہا تم جھوٹ بول لے ہو تمہیں کینسر نہیں ہے بلکہ تم یہاں میرا اپہاست پڑانے کے لئے آئے ہو لیکن اب یہ کینسر جرور تمہیں ہوگا اور سات دن کے اندر تم مر جاؤ گے وہ لڑکا گرا اور مر گیا کیونکہ اس نے سامرتی پرمیشو کا اپمان کیا اور وہ وہیں گرا اور ختم ہو گیا اور وہ بہتی جبردست ابھی شیخ تھا وہ ویلیم برہنم ورن ایلیا تھا آپ میں سے کتنے لوگ ویلیم برہنم کو جانتے ہیں کتنے لوگوں نے ویلیم برہنم کے بارے میں نہیں سنا آپ یوٹیوب پر دیکھیں ان کے بہت سے ویڈیو ہیں موسیقی موسیقی موسیقی